چالیس سے زائد سالوں میں بطرین افراتیزار سے نمٹنے کے لیے فیڈ نے اس سال چار مرتبہ شرح سود میں بیترتیب مارچ میں پچیس بیسس پوائنٹ، مئی میں پچاس بیسس پوائنٹ، جون میں پچتر بیسس پوائنٹس اور جولائی میں پچتر بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے تو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پرائزز ہیں پرائزز جو ہیں وہ پچھلے سال سے تو اس مرتبہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں تو پرائزز کو آپ تو شیئر کریں نہیں سکتے کیونکہ ڈالر زیادہ اوپر جا رہا ہے بہت زیادہ ڈالر مہنگا ہوگا تو لازمی بات ہے پرائزز بھی مہنگی ہوں گی کیونکہ ہمارا جو آئیل لبریکنٹس کا جو کام ہے یہ سرم پورٹ سے اس کا تعلق ہے ڈالر سے تعلق ہے اس لیے یہ ڈبل ہو چکی ہیں امریکی ڈالر کی شرح سود میں حالیہ اضافے سے پاکستان سمیت کئی ممالک شدید متاثر ہوئے ہیں پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں گرنے کا رجحان جاری رکھتے ہوئے 227 کی ریکارڈ سطح پر گر گیا کرنسی کی قدر میں کمی سے پاکستان میں مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے پہلے تین ساڑھے تین سو سے جو مل جاتے تھے ابھی ان کا ریٹ جو ہے وہ چھے سو سے اوپر چلا گیا ہے تو ظاہری بات ہے ہماری بھی مجبوری ہے تو ہمیں بھی ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے بھی کچھ ایسا اقتماد کریں تو گی کی کچھ پیدوار ہے جو وہ اپنے ملک کے اندر جس کی ہمیں بھی کچھ سہولت مل سکے بیسکل ہمارا یہ ہے کہ سموسہ جو ہے وہ جو ہے چھوٹا سموسہ جو پچیس روپے کار دیا وہ بیس روپے تھا اور نہ جو سموسہ ہے بڑا سموسہ وہ پچیس سا وہ ہم نے تیس کار دیا اسی طرح باقی جو پروڈیکس انجلیبی پکوڑے جو فیمس ہیں جو لوگ خریدتے ہیں زیادہ زیادہ ان میں بھی بہت اضاف ہوئے وہ اس لحاظ سے ہمیں اس کم ہے ابھی بھی تھوڑا مہنگ کس کم پڑھ رہا ہے اس سے بھی ریٹ اوپر ہونے چاہیے پر اس وقت سے ہم نے عوام کے لیے اس کم رکھے ہوئے ہیں کہ تین سو بیس روپے تھا اب چار سو روپے کلو کار دی ہیں اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اچھی چیز ملے اور سستی چیز ملے پر ہمیارا خود بھی گزارہ بودھ مشکل سے ہو رہا ہے کیونکہ ریٹ ہائی ہونے کے ویسے ہمیں اتنی بچت نہیں آ رہی اس چیز میں بہت زیادہ سٹرپ ہوئے کیونکہ آئل کا پیکٹ جو مطلب کہ 250 کا تھا وہ ابھی 300 تک ہو گیا 545 کا ہو گیا تو غریب آئر ہم کیا کریں اتنی مہنگائی ہوگی تو ہم چیزیں کیسے لے سکتے ہیں آئل چینی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو انسان تو کچھ کر نہیں سکتا اس سال فروری سے عالمی سطح پر سویابین آئل پام آئل اور ناریل کے تیل سمیت تمام خردنی تیل اور چکنے تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے خردنی تیل کے بڑے درامت کنندہ کے طور پر پاکستان ایک طویل عرصے سے مشکلات کا شکار ہے جیسا کہ سنت کے ماہرین اسے دیکھتے ہیں بگڑتی ہوئی صورتحال ختم ہونے سے بہت دور ہے کیونکہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی چین میں خلل درامدی لاغک کو بڑھاتا جا رہا ہے آج پاکستان میں ذریع مبادلہ کے زخائر ناکافی ہیں اور فنانسنگ کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی پچھلے سال پچھلے مالی سال میں کوئی اسی عرب ڈالر کی چیزیں ایمپورٹ کی تیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کی پچاس عرب ڈالر کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اور جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے اس وقت ہیں وہ تیس عرب ڈالر کی ہیں تو دس بارہ عرب ڈالر کی امریکہ کو ہیں اس کے علاوہ پھر یورپ کو ہیں یا پھر یہ میڈل اسٹ کنٹریز کو ہیں تو مینلی ہم تقریباً تیس عرب ڈالر ایمپورٹ کی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پچھلے سال جو ہم نے کیے تو اب جب دنیا میں مارک اپ ریٹ بڑھنے سے گورنمنٹس جو ہیں وہ مہنگائی کم کرنا چاہتی ہیں اور ان سے فالتو منی جو ہے وہ گورنمنٹ سک کر رہی ہے تو کانٹریکشن کی پالیسی جیسے میں نے بھی کہا تو اس کے نتیجے میں ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی جب ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو وہ جو ہمارے ہاں سے چیزیں مگاتے ہیں زیادہ ہمارے ہاں سے وہ کارٹن اپیرلز مگاتے ہیں کارٹن کی چیزیں ہیں بیٹ شیٹس یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں مگاتے ہیں ٹاولز مگاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک مینہ چلاتے ہیں چیز کو دو مینے چلا لیں گے دو مینے چلاتے ہیں تو چھے مینے چلا لیں گے تو اس طریقے سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ہمیں یہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس میں بھی قدرے کمی واقع ہوگی اور اس میں چونکہ ان کے بعد پیسے ہی نہیں ہوں گے تو چیزیں مگائیں گے نہیں تو ہماری ایکسپورٹس جو ہے مجھے لگتا ہی ہے کہ کوئی دس پندرہ پرسنٹ کے قریب ایکسپورٹ ہماری کم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے اوپر ڈالر کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا روپیہ انڈر ویلیو ہے اور ڈالر اوور ویلیو ہے جیسے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دیگر کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے روپیہ کو ڈی ویلیو کریں تو اس وقت میں موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی شرط کو ہم پورا کر رہے ہیں اور روپیہ کو ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں جبکہ جو ہمارا روپیہ ہے وہ ایک سو نوے سے دو سو روپیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ان حالات میں اور لانگ ٹم میں ایک سو ساٹھ روپیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے سی پیک اتھارٹی کی اوفیشل ویب سائٹ کے مطابق پاکستان اور چین آر ایم بی اور پاکستانی روپیہ میں ڈیل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو مالی چیلنجز کا سامنا ہے تجارت سرمایہ کاری اور مالیاتی لیندین میں آر ایم بی کا استعمال کر کے تجارت اور معیشت میں پاک چین تعاون کو آلہ سطح تک بڑھانے کا یہ بہترین موقع ہے اول آر ایم بی ایک زیادہ مسابقتی ہاؤسنگ مارکٹ کے تحفظ کا زامن بن رہا ہے کیونکہ مالیاتی مارکٹ کا خطرہ اس وقت بڑھ رہا ہے دوم قیمتوں کے تعاین اور بین الاقوامی ادائیگیوں کے لحاظ سے آر ایم بی کے استعمال کو فروغ دینے سے چین کو پاکستانی مستوانت کی برامت کی بھرپور حوصلہ افضائی ہوگی مزید یہ کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اگر کاروباری اداروں کو آر ایم بی میں سرمایہ کاری، فائنانسنگ اور استعمال میں مزید پالیسی معاونت دی جاتی ہے خاص طور پر فری زون اور خصوصی اقتصادی زون میں تعاون کر کے تو یہ واضح ہے کہ مزید سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور سرمایہ کاروں کو اس جانب راقب کرنے کے لیے مصبت اثرات مرتب ہوں گے چین پاکستان اقتصادی رہداری نے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور لوگوں کی زندگی میں بہتری کو مضبوط ترغیب فراہم کی ہے دو ہزار بائیس کی پہلی سہمایہ میں پاکستان کی چین کو چاول کی برامدات دو سو پچیس اشاریہ دو پانچ ملین ڈالر سے تجاوز کر گئیں عوامی جمہوریہ چین کے کسٹمز کی جرنل ایڈمیسٹریشن کے مطابق پاکستان سے چین کو ٹوٹا چاول کی برامدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں چالیس اشاریہ دو سات فیصد کا اضافہ ہوا ہے ہمارے اپنے ملک میں جو ہماری فار ایکزمپل ہم بیس ارب ڈالر کا تو صرف پیٹرولیم سال کا امپورٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم ایگری کلچر پروڈیوس جو ہے وہ تقریباً کچھ سترہ ارب ڈالر کی ہم نے پچھلے سال امپورٹ کی ہے گھاڑیاں چار ارب ڈالر کی ہم نے امپورٹ کیے کارٹن دو ارب ڈالر کی ہم نے امپورٹ کیے تو اس ساری سیچویشن میں ہماری ساری کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر ڈیپینڈنٹ ہے اور ہمیں جب پیمنٹ کرنی ہوتی ہے پیٹرولیم کی یا کسی بڑی چیز کی تو ہمیں بخار چڑھا ہوتا ہے اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کتنا اتار چڑھا ہوتا ہے تو وہ اگر ہم روپے اور آر ایم بی کے اوپر ہم اگر شفٹ کرتے ہیں اپنی سم پورشن جو بزنس ہے وہ چائنا کے ساتھ تو یقیناً اس میں ہمیں ریلیف ملے گا مگر اس میں بھی پھر اگین وہی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بیلنس ہوگا تو ہمیں اس میں ریلیف ملے گا